جرائے ان معشوم بچوں کو دیکھئے کیسے یہ چل چلاتی دھوپ میں سر پر کتاب کا بوجھ اٹھا رہے ہیں سر پر رکھا یہ کتاب ان کا خود کا کتاب نہیں ہے بلکہ اسکول کے بچوں کے بطرن کے لیے منگوایا گیا ہے جب کتاب آ گیا تو بیدیلے کے کمرے تک پہنچائے گا کون تو میڈم نے فرمان جاری کر دیا کہ کتاب کچھ میں پہنچا دو سن لیجیے بچوں کی جبانی ان کی ایک کہانی کس کلاس پڑھتے ہو چوتھا چوتھا بڑھگے پڑھتے ہو یہ کیا چی ہے ماتھا پہ کتاب کا کتاب ہے کہاں کا کتاب ہے اسکول کا mesela کانس پڑھتے ہو چوگ پرسے چون مولتا تھے لیا نگلی ہے مام کون ملے بتائی ہے ملائے بیدیلے کا نام جانتے ہو اسکول کا نام نہیں جانتے ہو کس اسکول نہیں پڑھتے ہو کس اسکول نہیں پڑھتے ہو کچھ اسکول نہیں پڑھتے ہو ہاں سرکاری اسکول کا نام نہیں جانتے ہو میم نہیں بتاتی اسکول کا نام میں بتاتے ہوں پھر بھول جاتے ہو یہ تنا دھوپ میں لے جا رہا ہے میم بولی تھی لے جانے کے لئے اور کتاب ہے وہاں رکھا ہوگا نہیں کیا نام ہو بہت تمہارا کس کلاس میں پڑھتے ہو بتا ٹیٹیو میم کا کیا نام ہے مینی عبدالی کا نام اسکول کا نام نہیں بتا ہے چوتھا کلاس کے آٹھ نو سال کا یہ بچہ چوک سے اپنے بیدیالے میں ماتھے پر لے کر کتابیں آ رہا ہے یہ چل چلاتی دھوپ میں میڈم نے فرمان جاری کر دیا تھا یہ بچے کا قصور بس اتنا ہی ہے کہ یہ بچے گریب ہیں تتہ سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے ابیباؤکوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ان بچوں کو بھی کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکے تب ہی تو یہ بچے سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے بے بش ہیں یہ وائرل ویڈیوز سمسٹی پور کے سرکاری اسکول کا بتایا جاتا ہے وارس نگر پرکھنڈ کے بشنط پور رمانی پنچائی تنترگت راج کے مادمک بیدیالے کا ہے اسکول کی بچے کی مانے تو اسکول کی پردھانہ دھیاپکہ سبادرہ کماری عرف موندی دیبی نے فرمان جاری کر دی ہے ان بچوں سے میڈم نے کیا کہا کہ چوک پر کچھ کتابیں آئی ہیں انہیں اسکول میں لے کر چلو اور بچے اپنے ماتے پر چوک سے اسکول تک کتاب لے کر بیدیالے پہنچے ہیں یہ ہے ایپی لوگوچ نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر پرہری خبروں کی پرطال تہ تک